یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ اکبر غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں بہت بڑے زبردست انداز میں خطاب فرما رہے ہیں اور خطاب جب فرما رہے تھے تو مجمع کے اندر ہوتا ہے کسی کی آنکھ لگ جاتی ہے غوث پاک جب خطاب فرما رہے تھے ایک بندہ جو مجمع کے اندر موجود تھا اس کی آنکھ لگ گئی اللہ اللہ اب غوث پاک کا جلال بھی تو مشہور ہے غوث پاک کا جمال بھی مشہور ہے اللہ اللہ سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی نظر اس بندے پر پڑی جو محفل کے اندر تھا اور بیان کے دوران اس کی آنکھ لگ گئی وہ سو گیا تھا اللہ اللہ غوثِ پاک نے اپنا بیان روکا اور بیان روک کر سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترتے ہیں اور نیچے اتر کر اس بندے کے پاس جاتے ہیں جس کی آنکھ لگی تھی اور اس سونے والے بندے کے سامنے ہاتھ بان کر غوثِ پاک کھڑے ہو جاتے ہیں جب اتر رہے تھے اس بندے کی طرف بڑھ رہے تھے تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس سونے والے کی اب خیر نہیں ہیں اب غوثِ پاک اسے نہیں چھوڑیں گے اور جلالِ غوث کا یہ شکار ہو جائے گا لیکن جب غوثِ پاک کو اس کے سامنے ہاتھ باندے کھڑا دیکھا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے اللہ اللہ ماجرہ کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور اس نے جیسے ہی دیکھا کہ غوثِ پاک سامنے کڑے ہیں گھبرا گیا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بندے ذرا بتا آنکھ بند کر کے کیا دیکھ رہا تھا اس نے کہا حضور کو دیکھ رہا تھا غوثِ پاک نے فرمایا تو آنکھ بند کر کے حضور کو دیکھ رہا تھا میں آنکھ کھلی رکھ کر مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھ رہا تھا آپ اندازہ لگائیں جن کی نگاہوں کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہو کہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ خواب میں حضور کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہے اور جن آنکھوں سے وہ حضور کو دیکھ رہا ہے غوثِ پاک اپنے ماتے کی آنکھوں سے بیداری میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روخِ زہبہ کی زیارت کر رہے ہیں آج کی ماں اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتی ہیں کیا وجہ ہے کہ بچے ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ بچے جھوٹ بولنے والے تیار ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ بچوں کی زندگی میں سجدہ نظر نہیں آتا وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب بچہ ماں کی پیٹ کے اندر پر ورش پاتا ہے تو ماں سیریل دیکھ رہی ہوتی ہے ماں ڈانس دیکھ رہی ہوتی ہے ماں بگ باؤس دیکھ رہی ہوتی ہے ماں آرٹیس کو دیکھ رہی ہوتی ہے ماں دھرکتے ہوئے بدنوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ڈانس دیکھ کر کے اپنی زندگی کے لمحہ کو گزارتی ہوتی ہے لیکن غوثِ پاک کی ماں اتنی عظمت والی تھی جب غوثِ پاک اپنی ماں کے شکم میں تھے تو ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو ماں کے بیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوا کرتا تھا آج کی ماں انہیں اپنی زندگی بگاڑ دی شکایت کرتی ہیں بیٹے کی شادی ہوئی بیوی کو لے کے چلا گیا بیوی کو لے کر کے بھاگ گیا ہماری فکر ہی نہیں کرتا آپ نے بجپنے میں اپنی عظمتوں کا درس دیا ہوتا آپ نے بجپنے کے اندر غوث پاک کی ماں کے کردار کو اپنایا ہوتا تو آج آپ بچہ بھی آپ کے قدموں سے لپتا ہوا ہوتا اور آپ کی محبتوں کا چراغ اپنے سینے میں روٹن دیا ہوا ہوتا